اس لئے میں تمام لوگوں سے خصوصاً دیشوازی سے یہ اپیل کرتا ہوں جس طرح ہم بس شہکڑ سالوں سے یہاں اکھٹے ہو کر ایک ساتھ رہتے آئے ہیں امن چین اور سکون کے ساتھ تو آج کے محول میں بھی کسی لوگوں کے بہکاوے میں کسی طرح کے بہکاوے میں نہ آئے دن اسی موقع پر پورے دنیا کے مسلمان خاص پر مکہ میں کتے ہوئے حج کے لئے یہ بڑا خوشی کا تیوار ہے اور قربانی کا تیوار ہے تمام دیشوازیوں کو خصوصاً پردیشوازیوں کو اور ہمارے زلے والوں کو خصوصاً ہمارے شہر کے لوگوں کو عید الہزا کی قربانی کی اور حج کی بہت بہت مبارک بات اسی کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی کا اور عیسار کا تیوار ہے یہ اس میں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لئے ہر وقت موقع پر قربانی کے لئے تیار رہیں اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی خوشی اور دوسروں کی سکون کے لئے اپنے آپ کو قربان کریں یہ خاص طور سے اس کا بیغام ہے اس لئے میں تمام لوگوں سے خصوصاً دیشوازی سے یہ اپیل کرتا ہوں جس طرح ہم بس ایکڑو سالوں سے یہاں اکھٹے ہو کر ایک ساتھ رہتے آئے ہیں امن چین اور سکون کے ساتھ تو آج کے محول میں بھی کسی لوگوں کے بہکاوے میں کسی طرح کے بہکاوے میں آئے ہیں نہ سوشل میڈیا کے افعاؤں کے میں دھیان دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار ہمدردی کے ساتھ جس طرح رہتے ہیں اسی طرح رہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اور یہ ہمارا یہاں کی تہتیب اور تسنسکرتی ہے اس پر ہم کریں گے تو برسوں سے ہماری یہ مثال پوری دنیا میں قائم ہے پر انشاءاللہ قائم رہے گی تو اس لئے تمام لوگوں سے خصوصاً نوجوانوں سے یہاں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سے خاص طور سے بچے ہیں اور کسی بھی کسی بھی لوگوں کے جو چند لوگ ہوتے ہیں بھی سامن کو شانتی کو پریشان کرنے کے لئے لوگوں کو پریشان کرنے کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور خاص طور سے ان کے بڑوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے نوجوانوں یواؤں پر نگرانی رکھیں کہ وہ ایسے کسی بھی کام میں ملوث نہ ہو جس سے دیش کو یا ملک کو یا راجے کو یا زلے کو یا کہیں بھی کسی بھی ایک آدمی کو بھی تکلیف پہنچے کیونکہ اسلام کا بیغام یہ ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچی کسی ایک کو بھی نقصان ہوا تو وہ پوری انسانیت کے نقصان ہوا اس لئے کسی ایک سلام علیہ مرسلین والحمدللہ رب العالمین رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ